آقا کا پسینہ بھی کلیوں میں مہک اس کی پھولوں میں مہک اس کی آقا کا پسینہ بھی دیکھیں اس نے ناک پڑی جاتی ہے نا تو اگر اس کو جتنے زیادہ ڈوب کے سنیے گا اتنا پیت فائے گا ناک کے خصوصیت ہے یہ اس لیے کہ ناک ایسی کہی گئی ہے سب سے پہلے کہ جس کا زمانہ جواب ڈھون رہا ہے لیکن مل نہیں رہا ہے پہلے ناک کے موجی حضرت ابو طالب کیا خوبصورت ناک اور جب بھی ناک کہی جاتی ہے تو اس کے خصوص سے بہت ڈوب کے شیر کہے جاتی ہے میں ذرا سا آپ حضرات کے سامنے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ابتدائی مرحلے میں تھوڑا سا گفتگو کر لو تاکہ کچھ لوگ بھی آ جائیں مولانا مصور بھی تشریف لے آئیں خلق کائنات ارشاد سرماتا ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے ہم نے ہر دور میں ایک حادی ایک رہنمہ کا اتخاب کیا آدم کو بھیجا نو کو بھیجا ابراہیم کو بھیجا عیسیٰ کو بھیجا موسیٰ کو بھیجا اور آخیر میں اور آخیر میں اپنے جملہ سنیے گا انشاءاللہ ساہے گا اور آخیر میں اپنی اس محدود طریق بندوں کو تمہارے درمیان بھیجا جو ارش کی زینت ہوا کرتا تھا تھوڑا سے بیداری کا ثبوت دیجئے اور ایسا محال بنا لیجئے کہ تمام اپنی جو کچھ بھی مصروفیات ہیں ان سب کو در کنار کرتے ہوئے جشن امام حسان جشن باب الحوائج میں آ جائے گئے اور ہو سکتا ہے کہ یہ شب دعاوں کی قبولیت کی شب بن جائے آپ حضرات کے لئے آئیتشیب لہے مولانا قبر علیہ صاحب اللہ خطیب نحجن بلاغا حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے گفتگو کے ذریعے اپنے لفظوں کے انتخاب کے ذریعے پہچانا جاتا ہے بہت وائٹ ورک ہے قبلہ وقابا کا مولانا قبر علیہ صاحب قبلہ کا اس لئے کہ خطاب انسان کو جو ملتا ہے وہی نہیں ملتا خطاب ملنے کے لئے اس کی محنت اس کو خطاب دل باتی ہے اگر خطیب نحجن بلاغا کہا گیا ہے تو وہ حقیقت یہ ہے کہ بہت ورک ہے اس کے اوپر اور بڑی کامیشے ہیں مولانا محسوس تشریف لیا ہے لہذا میں جو مجھ کہنا چاہ رہا ہوں وہ بات کو جلدی سے ختم کر دیں چونکہ ناک کی حوالے سے بات ہو رہی تھی آخیر میں اپنے اس محبوب ترین بندے کو اس محبوب ترین بندے کو تمہارے درمیان بھیجا جو عرش کی زینت ہوا کرتا تھا اور یہی نہیں کہ ہم نے صرف انبیاء کا سلسلہ قائم کیا بلکہ ہر نبی کو تمہارے درمیان بھیجنے سے پہلے ہم نے احتمام کیا آدم سے لے کر پیغمبر ختمی مرتبت سے قبل تک ہم انبیاء کا سلسلہ قائم کرتے چلے گئے احتمام ہوتا چلا گیا لیکن جب آخری نبی کو تمہارے درمیان بھیجنے کا وقت آیا تو ہمارے احتمام کی صورت یہ تھی کہ آسمان کا شامیانہ ہونا چاہیے زمین کا فرش ہونا چاہیے شمس و قمر کی قندلے ہونی چاہیے ستاروں میں چمپ ہونی چاہیے سبزوں کو لہلہانے کا تمیز ہونا چاہیے چرند و پرند کو چہچہانے کا سلیقہ ہونا چاہیے دریاوں میں روانی ہونی چاہیے سمندر کی موجوں میں تغیالی ہونی چاہیے گوئے اچھب یہ دنیا پوری طریقے سے مکمل ہو گئی تب ہم نے اپنے اس محبوب ترین بندے کو تمہارے درمیان بھیجا جسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پوری نصری گفتگو میں نے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید زیشان حیدر جوادی مرہوم کی ایک کتاب میں کے دوسرے یا تیسرے پیرے میں میں نے پراغراف میں یہ گفتگو دیکھی میں نے جب یہ پڑھا اسی کے بعد مجھے کچھ مصرے مل گئے وفا لکنوی کے اب دیکھئے وہ دونوں گفتگو نصری گفتگو مولانا زیشان حیدر جوادی صاحب کی اور نظم کی گفتگو ناپ کے حوالے سے گفتگو راجو بھائی ناپ کے حوالے سے گفتگو وفا لکنوی کی کیا سیمیلیریٹی ہے دونوں میں اب آپ اس کا اندازہ لگائیں گے میں نے جو کچھ بھی نصر میں بیان کی اب آپ سن چکے اب مصروں کی شکل اختیار کی وفا لکنوی کی جملے کہ کرم ہے حق کا ہوا نور احمدی کا وجود یہ ریبریلی کی سرزمین ہے مجھے پتا ہے آپ کے سماتے کیسے ہیں ایسا نہیں کہ میں پہلی بار آیا ہوں کچھ شاہر پہلی بار آیا ہے میں کئی بار آ چکا ہوں اس لئے آپ کے خاموشی مجھے ذرا سا ناگوار گزر سکتی ہے اسے بہت اچھی سماتے ہیں مصروں کی قدر کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں کرم ہے حق کا ہوا نور احمدی کا وجود رہے گا اب نہ زمانے میں تیرگی کا وجود نہ آسمان و زمی تھے نہ جن و ایٹسو ملک خدا کا نور تھا اور نور احمدی کا وجود پوری توجہ پوری توجہ نہ آپ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں زندہ رہی ہے سلامت رہی ہے آپ نے بھی تھوڑا سا بیداری کے ثبوت دی ہے تھوڑا سا اور بیدار ہو جائی ہے کرم ہے حق کا ہوا نور احمدی کا وجود رہے گا اب نہ زمانے میں تیرگی کا وجود نہ آسمان و زمی تھے نہ جن و ایٹسو ملک خدا کا نور تھا اور نور احمدی کا وجود اسی کے نور سے معمور کائنات ہوئی بغیر نورِ نبی کبھے روشنی کا وجود اسی کے نور سے معمور کائنات ہوئی بغیر نورِ نبی کبھے روشنی کا وجود بغیر نورِ نبی کبھے روشنی کا وجود دکھائی اس نے رہے مستقیم دنیا کو نہیں تا قبل محمد کے رہبری کا وجود دکھائی اس نے رہے مستقیم دنیا کو دکھائی اس نے رہے مستقیم دنیا کو نہیں تا قبل محمد کے رہبری کا وجود نہ آسمان و زمین تھے نہ جن و ان سے ملک خدا کا نور تھا اور نور احمدی کا وجود خدا کا نور تھا اور نور احمدی کا وجود دکھائی اس نے رہے مستقیم دنیا کو نہیں تا قبل محمد کے رہبری کا وجود پوری توجہ کہ نبی کے سبقے میں پیدا ہوئے ہیں کون و مکام اساسِ خلقتِ کونین ہے نبی کا وجود اسی کے سبقے میں پیدا ہوئے ہیں کون و مکام اساس خلقت کونین ہے نبی کا وجود قبلہ کعبہ کی موجودگی میں میں وفا لکنوی کے یہ شیر پیش کر دوں مجھے خود عزیز ہے نظیر بھائی موجود ہے بارہا میں فیلوں میں سابقہ ہوتا رہتا ہے میں نظیر بھائی کے سامنے پڑھ بھی چکا ہوں اور مجھے اس کے اوپر اپنے بزرگوں سے مجھے دعائیں ملی ہیں اور وفا لکنوی کو داد ملی ہیں بڑا قیمتی شیر سن لیجی آپ کہ دکھائیش نے رہے مستقیم دنیا کو نہیں تا قبل محمد کے رہبری کا وجود اسی کے شدقے میں پیدا ہوئے ہیں کونوں مکہ اساس خلقت کونین ہے نبی کا وجود کہ رسول حق نے مقرر کیا ہے رتبہ زن رسول حق نے رسول حق نے مقرر کیا ہے رتبہ زن نہ تھا زمانے میں اعزاز دفتری کا حدید رسول حق نے مقرر کیا ہے رتبہ زن نہ تھا زمانے میں اعزاز دفتری کا وجود نہ تھا زمانے میں اعزاز دفتری کا وجود سلسلے کا دو شیر سنیے اگر سچا ہو تو بولتی ہے ورنہ خاموش رہی ہے کوئی زبردستی نہیں ہے رسول حق نے مقرر کیا ہے رتبہ زن نہ تھا زمانے میں اعزاز دفتری کا وجود کہ ہمیشہ گلشنیم اسلام میں رہے گی بہار ہمیشہ گلشن اسلام میں رہے گی بہار کہ ختم ہو گئے آپ دور سرسری کا وجود ہمیشہ گلشن اسلام میں رہے گی بہار ہمیشہ گلشن اسلام میں رہے گی بہار آخری شیئر سنیے ان سب لوگوں کے نظر کر رہا ہوں جو واقعی پوری گفتگو خاموشی سے سن گئے آخری شیئر ان کے لیے سچا ہو تو بولی تھیے گا رسول حق نے مقرر کیا ہے ربعہ زن نتہ زمانے میں اعزاز دختری کا وجود ہمیشہ گلشن اسلام میں رہے گی بہار کہ ختم ہو گیا آپ دور سرسری کا وجود کہ نبی کی کار گزاری صدا رہے محفوظ دوسرا مسئلہ سنیے گا بھائی نبی کی کار گزاری نبی کی کار گزاری صدا رہے محفوظ اسی لیے ہوا ذریعت علی کا وجود نبی کی کار گزاری صدا رہے محفوظ نبی کی کار گزاری صدا رہے محفوظ نبی کی کار گزاری صدا رہے محفوظ اسی لیے ہوا ذریعت علی کا وجود آئیے زینگرہوی ذریعت مولا کائنات کی ایک گڑی جسے امام حسین علیہ السلام کھا جاتا ہے انہیں کے شبہ ولادت کے موقع پر اس خوبصورت چشن کا ہی نقاط کیا گیا ہے جس میں میمان شورا اکرام اور ہمارے مولانا محفوظ کی خطابت اور شورا اکرام کے اشار آپ حضرات کے تنمیان پیش کیے جائیں گے میں پڑے عدب اور اکرام کے ساتھ حرف اعتماس پیش کر رہا ہوں مجھے تو اسلام المسلم آلی جنام مولانا صلی اللہ علی صاحب اللہ کی خدمت میں کہ وہ مائن پر تشریف لائیں اور اپنے آلی مانا بیان سے ہمارے آسان کو منور فرمائیں مریم سکریہ گا جنگ گا مرون مرون میران